آج جدا بھی لوگے جی ٹائل نے مطلقہ چوبی ذریبہ رتالی دی ٹائل آگئی ہے جس دا ریڈ میں بالکل مناسب جا ریڈ لگایا ہے چوبی ذریبہ رتالی لاٹ والا مال بھی پر وچ مال آگیا جی انشاءاللہ ویڈیو چنگی لگے تھے ساڑھے چینل نو سسکرائب کر دینا بیل آئیکن نو دوبارینا ویڈیو نو مکمل ضرور دیکھنا کہ کب میرے پر ویڈیو مکمل ضرور دیکھو گے تو تانو فائدہ ہوئے گا لوگ میں تانو ٹائل ہوئے ہاں نوہاں کے آج جی تھاڑے کو ٹائل آئیے چوبی ذریبہ رتالی دا مال آیا پالش والا تھے میں ٹالا دوہا دے ریٹ داستے نا کی کی ریٹ نے چوبی ذریبہ رتالی جیلا میٹ دا ریٹ سی ہو ساڑھے سولان سو رپیہ میٹر دا سی لیکن میں اپنے پین پراما واسطے جیلا مال دا ریٹ لیا کے ہیں مکمل جیلا فائنلی جیلا ریٹ لیا مانگا اے چوبی ذریبہ رتالی دا مال پی ہے میٹ ایدہ جیلا ریٹ ہے تاڑے واسطے چھ سو پجار پی میٹر لگی جیگا چوبی بیر تالی دا حول سل دے ویچ ریٹ ہے تے جیلا مال آیا پالش دا او دا بیمتا نو ریٹ دا سانگا پلے پالش دے تا نو میں لیدا لیدا سارے ڈیزائن وہا دا لو جی اے گولڈن کرارا ٹھیک ہے اس دے نال جیدی پی بیج کلر دی ٹائل اے کرارا وائٹ ہے اس دا بیسیکل فال ڈے آیا یعنی کے نکسے نو اے بے کہ اے چھتی دا کونہ ٹٹا ہوئے ٹھیک ہے جی کونہ ٹٹا ہوئے اے سٹائل دا میٹ ٹائل ٹھیک ہے اے سٹائل دا کارنل ٹٹا ہوئے ٹھیک ہے اے دا کونہ کٹکے ہوئی دا نو ہا مانگے انڈ تکر ویڈیو نو ضرور بیکھنا کہ کونہ کس طرح کٹائی ہوں دا بے دے کس طریقے کارنل ہے ساتھ سٹری ہوکے ٹائل لگ جان دیئے تاکہ تانساری ویڈیو دا مکمل پتہ چال سکے کہ اس طریقے دے نال اسی ٹائل لگ آنگے پساڑی ٹائل جی لیئے اس طریقے دے نا ساتھ سٹری کرکے لگ سکے بھی اے دا پتہ کی قریدہ جی ڈی وی کوئی ٹائل دا کارنل ڈیمج ہویا ہے نا یعنی کہ کونہ ٹٹا ہوئے اس ٹائل نو اسے کٹ لے نیا ٹھیک ہے یعنی چوئی ضربے ڈتالی دی ٹائل ہے نا او دا سائز بنا دی دا بے چوئی بزری چوئی ضربے چھتالی یعنی چار انچی تو کٹ رہو ٹھیک ہے تو چوئی چھتالی ہو جان دا ہے تے سائز بھی ایک جیسا ہے جان دا تے ٹائل بھی سمجھ لو ایک کلمبر دیو یعنی یہ صاف سترا مال ہو جان دا ہے جتنی بھی ٹائل ہے اس دا صرف کونہ ٹٹا ہے ٹھیک ہے کونہ جڑا ایک سائز دا سمجھ لو چار انچی دا ٹٹا ہے تو یہی سمجھ لو کہ چار انچی دا کونہ ٹٹا ہویا ہے ٹھیک ہے جڑا یہ ٹٹا ہوئے نو کٹ دینا ہے فالڈ ساڈا صاف ہو جے گا یعنی کہ سائز بان جے گا چوئی چھتالی تے ری سائز ہو کے سائز بان جے ساکتی ٹائل اسی جڑا اس دا ریٹ تے نیا کونہ ڈیمج آ لے دا ہی ٹھیک ہے ساڈے سولان سو ساڈ ستاران سو بھی مانگ دینے لیکن اسی جائے جے پیسے دسانگے مناسب جے ٹھیک ہے جدے ساڈے پینا پائی لینڈ چیز انہوں گے لو وہ ٹھیک ہے تان وہانا سا ڈیوہ سے لازمی ہے وہانا تا ڈیوہ سے لازمی ہے کیونکہ جیڑی شہر ہے وہ تان دس سنی لازمی ضروری سمجھ لیا یہ جیڑا کارنل ڈیمج فالڈ صرف ایڈا اے یہ باقی چمک دمک دے وچ کوئی فرق نہیں یہ گنی گلاس دی ٹائل ہے یہ جیڑا ریٹ فل مناسب کر کے ریٹ ہوئے گا وہ بھی تان میں داد دیاں گا اے جیڑا ریٹ دس سنی نینا تانو اس دے وچ تانو اے بریکت والا مال بھی ہندہ سا ڈیکل پسن بریکت چاہی دی ریٹ او بھی مل سکتا ہے بارال تانو کٹنگ کیتا بھی بخا دینا سائز کیتا بھی بخا دینا اے سائز بھی چووی زربی اٹالی ریٹ دس ساڑے باران سو میٹر ہے اے بھی ساڑے باران سو میٹر جے ٹھیک ہے اے چووی زربی اٹالی ساڑے چودان سو میٹر جے ٹھیک ہے سابت سائز ہے اس تو بعد اے ٹائل ہے اے ساڑے تیران سو میٹر جے ٹھیک ہے یعنی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سائز ہے اے سائز ہے اے ساڑے یاران سو میٹر جے اے ٹائل ہے کزار پجاتو میٹر ہے اے ساڑے یاران سو میٹر ہے طاقت ایسا روز مصر 800 ملتر ایسا روز مصر ملتر ایسا روز مصر 453 ملتر ایسا وی سائز فالترین باتを ملتر فالترین مصر فالترین سرائی وی سیسا روز ملتر ویٹا چیز سانو پسان دے تاکہ میں تانو اوزداد دیاں اچھا جری کٹنگ والی ٹائل ہے کٹنگ والی بہی تانو ٹائل وہاں ناما کہ جری ٹائل تھے کونے ٹوٹے آلی پائی ہے اوہ دا کی ریٹا لگنا ہاں جی ہووی دا سے دینا ہاں اوہ دا کی ریٹا لگنا ہے اہا ٹائل آنو میں وہاں دیتیاں نے اسنا سائز بھی دا سائز چھو بھی دا سائز چھو بھی دا سائز ایک زار پجار پہ تو میٹے لے تھے ہول سے ریٹ بڑی ہی مقول ریٹ لائیا ہے سمجھ لو کہ اے آفر ہے ٹھیک ہے لاسٹ آفر جو ریٹ مقول ہے جید مناسب ریٹ سائز وحادی ناجیتا ہے اے سائز جناب جدا کٹنگ ہو رہا ہے اے سائز سی چوبی دربیر تالی جن میں سکا رہے ہیں چوبی چوٹالی یعنی چار انچ کٹ کے انج سات سترا کار دینا ہے یہ ریٹ جیدہ فول مناسب کانو لگ جائے گا وہ کٹنہ اپی ہے اسی جیدہ کانو ٹائل دیاں گے صرف کارنٹ ڈھوٹا کٹنی بٹنی تسی اپی ہے کیونکہ اسی محنت کر کے دیاں گے تو اس دے پیسے اسی لگاں گے اگر تسی محنت کرو گے تو تاڑی اپنی مزید اسی ریٹ کانو فول مناسب جائے جیدہ ریٹ ہے یہ فائنلی فائنلی کانو ریٹ مل جائے گا ساڑے تیرہ سور پی ہے تو میٹر ساڑے تیرہ سور پی ہے تو میٹر سائز اسنا چوبیڑ تالی ہوئے گا کانو ڈیموج ہوئے گا چمک آلی پالش آلی ٹائل ہوئے گی میر کارنا ماں آج دی ویڈیو تانو بڑی پسند آئی ہوئے گی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو پر آدینو شیئر کر دینا لائک کر دینا کمنٹز کر دینا آپ دے تامندہ بہت شکریہ جازت چانا اللہ حافظ